اسلام علیکم آج ہم ایکسٹینڈیڈ ریال نمبرز کو ڈسکس کریں گے انفیک یہ بہت ہی سیمپل بہت ہی ایزی سا کنسیپٹ ہے اگر یہ آپ کو پڑھنے کے بعد یا سفیل کریں گے کہ اگر یہ کسی نے انٹروڈیوز نہیں کروایا ہوتے تو ہم بھی اس کو شاید انٹروڈیوز کروا پاتے تو بہت ہی سیمپل سا کنسیپٹ ہے بٹ بکس میں انکلوڈ ہوتا ہے تو سوچا میں آپ کو یہ کروا دوں انفیک بیسیکلی آج ہم اس کا یوز بھی دیکھیں گے کہ ایکسٹینڈیڈیڈ ریال نمبر انٹروڈیوز کیوں کیوں کروایا گے اس کا یوز کہاں پہ ہوتا ہے دن اس کے بعد اس کی کچھ پاپرٹیز کو بھی دیکھیں گے سب سے پہلے تو دیکھیں ہم دیکھ لیتے ہیں کہ ایکسٹینڈیڈ ریال نمبرز ہوتے کیا ہیں کہ دیکھیں ہم نے سیمپل ریال نمبرز پڑھے ہوئے ہیں جس کو ہم آر سے نوڈ کرتے ہیں یہ ہمارا سیٹ آف ریشنل نمبر اور سیٹ آف ایر ریشنل نمبر کا بیسیکلی یونین ہوتا ہے کہ ریشنل اور ایر ریشنل نمبر کو اگر ہم کمبائن کر کے رائٹ کریں تو یہ ہمارے بیسیکلی سیٹ آف ریال نمبرز بن جاتے ہیں اب اس کو دیکھیں ایسے بھی ہم لکھ سکتے ہیں کہ مائنس انفینیٹ سے انفینیٹ تک ہمارے جو بھی جتنے بھی نیچرل ہوگے ریال ہوگے انٹیجر ہوگے ایر ریشنل ریشنل جو بھی نمبرز آ رہے ہیں بسیکلی وہ سارے کے سارے انکلوڈ ہو جاتے ہیں بٹ ہم یہاں پہ کہتے ہیں کہ اس کے اندر مائنس انفینیٹ بھی انکلوڈ نہیں ہوتا یہ ہمیں یہاں پہ راؤنڈ بریکٹ یہی بتا رہی ہے اور اس کے بعد جو یہ انفینیٹ ہے یہ بھی اس کے اندر انکلوڈ نہیں ہوتا کیونکہ بسیکلی ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا کہ مائنس انفینیٹ ہو جائے یا انفینیٹ ہو جائے یہ بہت ہی بڑا نمبر ہوتا ہے infinite اور minus یہ بہت ہی small number ہوتا ہے اتنا یہ بڑا نمبر ہوتا ہے یہ والا اتنا small ہوتا ہے اور infinite جو ہے اتنا بڑا نمبر ہوتا ہے کہ اس کو ہم approach ہی نہیں کر پائیں but extended real numbers میں ایسا ہوتا ہے کہ اگر آپ real numbers اٹھا رہے ہیں اور اس کے اندر آپ include کر دیں اس minus infinite کو اور infinite کو تو یہ آپ کے real numbers نہیں رہیں گے اب یہ real numbers جو ہیں extended real numbers بن جائیں گے حالانکہ دیکھیں minus infinite اور infinite ہمارے پاس defined term نہیں ہے but اس undefined term کو اگر میں real number کے اندر union کر دوں in other words آپ اس کو ایسے لکھ لیں ویسے تو بیسکلی ہم infinite minus infinite جہاں پہ بھی آ جائیں حالانکہ اگر ہمارا وہاں پہ close interval ہی کیوں نہ ہو کہ دیکھیں ہمارا یہ close interval ہوتا ہے نا ہم اس کو close interval بولتے ہیں 5 سے اور یہاں پہ اگر infinite تک جا رہے تو اب یہ ہے close but infinite کے ساتھ ہمیشہ ہمیں بتاتا ہے ہم open interval لگاتے ہیں تو یہاں open آ جاتا ہے حالانکہ یہ پورا close interval کیا ہوتا ہے جس کے اندر یہ close bracket انکلوڈ ہو میں اس کے 5 بھی خود بھی انکلوڈ ہو کہ اگر میں یہاں پہ لکھوں کہ ہمارا انٹرول ہے 1 سے 0 تک اب میں اس کو ایسے لکھوں تو یہ ہمارا close ہے اور اگر میں اس کو 1 0 ایسے رائٹ کروں تو یہ میرا open ہے اس کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ اس میں 1 0 خود انکلوڈ نہیں ہو رہے اس کے دنمیان جتنے بھی real numbers آ رہے ہیں وہ انکلوڈ ہو رہے ہیں but close کا یہ مطلب ہوتا ہے 1 اور 0 خود بھی انکلوڈ ہے اور اس کے دنمیان میں جتنے numbers آ رہے ہیں وہ بھی انکلوڈ کرنے ہیں آپ نے اور یہ جو اوپر والا لکھا ہوا ہے حالانکہ دیکھیں ایک اس میں close کا سیمبل ہے اور ایک open کا سیمبل ہے but open دیکھیں اس وجہ سے ہے کہ infinite آ رہے ہیں infinite کے ساتھ ہمیشہ ہمیشہ آپ open ہی لگاتے ہیں تو یہی reason ہے کہ اوپر والا جو ہے internal ہم کہتے ہیں کہ یہ ہمارا interval جو ہے وہ close ہے اب یہاں پہ آپ کے لئے آسانی ہوگی کہ real numbers ہم یہی کہتے ہیں نا کہ real numbers آپ کے open بھی ہوتے ہیں اور وہ close بھی ہوتے ہیں but یہاں پہ دیکھیں proof بھی ہو گیا open میں تو ہم اس کو write کر پائیں but اب extended real numbers کو اب اگر ایسے آپ لکھ لیں تو یہ غلط نہیں ہوگا کہ minus infinite سے حالانکہ ہم کہتے ہیں maths میں یہ تو بہت بڑی mistake ہو جائے گی اگر آپ infinite کے ساتھ close کا سیمبل لگاتے ہیں but دیکھیں extended real numbers کی یہی بہت اچھی بات ہے کہ infinite کے ساتھ آپ close کا انٹرول لگا دیں تو کوئی بھی اس کو غلط نہیں بولے گا کیونکہ یہ ہمارے extended real numbers ہیں اور اس کی definition ہی ہم نے یہ بتا دی کہ real number کے اندر minus infinite اور infinite کو اگر آپ include کر لیں اس کے set کے اندر union کر لیں تو یہ آپ کے real numbers extended real numbers بن جائیں گے اچھا تو اب ذرا سمجھ اچھا تو اب دیکھیں کہ ان extended real numbers کا ہمیں benefit کیا ہوگا کہ دیکھیں ہم نے previous کیا ہوئے کہ کسی بھی انٹرول کا اگر ہم سپریمم اور انفیمم فائنڈ کرنے چاہ رہے ہیں تو دیکھیں میں جہاں پہ آپ کو ایک انٹرول دے دیتے ہوں فاک سمپل میں کہتی ہوں ایک یہاں پہ انٹرول ہے آپ کے پاس ون سے انفنیٹ تک جا رہے ہیں یہ ہے انٹرول اچھا اب بگر میں کہتی ہوں یہ انٹرول آپ نے لیا ہوا ہے سبسٹ لیا ہوا ہے extended real number میں سے extended real number میں کیا کہتے ہیں کہ انفنیٹ بھی آپ کا انکلوڈ ہوتا ہے تو آپ اس کو ایسے کلوز کر سکتے ہیں یہ ہمارا پورا کلوز انٹرول ہوگی ہے تو اب سپریمم اب اگر میں سمپل ریل نمبر میں اس کو دیکھوں ون سے انفنیٹ تک تو آپ دیکھتے ہیں کہ یہ ہمارا ہوتا ہے یہاں پہ انفیمم سب سے چھوٹی ویلیو اور یہ جو ہے سپریمم نہیں ہوتا کیونکہ انفیمٹ جو ہے یہ ایک انڈیفائن ٹرم ہے تو ہم کہتے ہیں کہ یہ ہمارا باؤنڈڈ سیٹ نہیں ہے ایسا سیٹ جس میں سپریمم انفیمم دونوں ایکسسٹ کرے ہیں اس کو ہم باؤنڈڈ کہتے ہیں بٹ ویری سٹینج کہ یہی سیٹ اگر آپ ایکسٹینڈڈ ریل نمبر میں پڑھ رہے ہیں تو آپ بولے کہ ہمارا سیٹ یہ باؤنڈڈڈ ہے کیوں کیونکہ دیکھیں اس کے اپر باؤنڈ بھی آگیا ہے لوہر باؤن بھی آگیا ہے اس کا سپریمم بھی مل گیا ہے اس کا انفیمم بھی مل گیا کہ دیکھیں یہ ہمارا باؤنڈ کی بات کروں تو یہ ہمارا یہاں پہ انفیمم ہو جائے گا کیونکہ باؤنڈ اس میں بلونگ کر رہا ہے انفیکٹ سیٹ کے اندر بلونگ کر بھی سکتے ہیں اور نہیں بھی کر سکتے ہیں اب انفینت ہماری انڈیفائن ٹام ہوتی ہے تو یہی ریزن ہے ہم یہاں پہ اس کو سپریمم کنسیڈر نہیں کرتے بٹ اگر ہم ایکسٹینڈڈ ریل نمبر کی بات کر رہے ہیں حالانکہ انفینت ہمارا انڈیفائن ٹام ہے بٹ اس میں انکلوڈ تو ہے نا سیٹ کے اندر تو یہی ریزن ہے اب ہم یہاں پہ بتا پائیں گے کہ اس سیٹ کا ہمارا سپریمم بھی اگزیسٹ کر گیا ہے ویری سٹرینج کے دیکھیں ہمارا انفیمم اس کا بنا گیا ہے اور اس کا جو سپریمم آگیا ہے وہ انفینت آگیا ہے تو اب یہ ہمارا سیٹ باؤنڈڈ بھی ہو گیا ہے ایسا کب ہوا آگیا ہے انوئی بات یہ ہمارا جسٹ رونڈی ایکسٹینڈڈ ریل نمبرز میں ہوتا ہے اگر ایسا ایم سی کو ساپپپر سول کر رہے ہیں تو آپ پریفر اس کو کریں گے جسٹ ریل نمبرز کی بات ہو رہی ہے اگر وہاں پہ وہ منشن کر دیتے ہیں کہ آپ یہاں پہ ایکسٹینڈڈ ریل نمبرز کے اندر انٹرول یہ میں لے رہی ہوں تو تب آپ کہہ سکتے ہیں کہ ہمارا انفیمم جو ہے وہ ون ہے انفیمم تو انفیک دونوں کے اندر سیم ہی آرہا ہے سپریمم اس کے اندر اگزیسٹ کر رہا ہے جو کہ انفیمیٹ ہے اور ہمارے سیمپل ریل نمبرز میں یہاں پہ انفیمم اگزیسٹ نہیں کر رہا تو دیکھیں بہت بڑا بینیفیٹ ہمارا یہاں پہ ہو گیا کہ ہمیں سپریمم مل جاتا ہے اچھا اب نیکسٹ اس کی کچھ ہم پوپرٹیز دیکھ لیتے ہیں انفیکٹ یہ پوپرٹیز سیم وہی ہیں جو ہم ریل نمبرز میں یوز کرتے ہیں بہت اس میں دیکھیں ڈیفرنس کا ہاں پہ آئے گا ڈیفرنس یہ ہے کہ اگر میں یہاں پہ کوئی بھی نمبر اٹھاتی ہوں اس کے اندر اگر آپ کا انفیمیٹ ایڈ ہو رہا ہے یا انفیکٹ مائنس بھی ہو سکتا ہے تو ہم کہتے ہیں یہ انفیمیٹ اس کا آنسر آئے گا جو کہ انڈیفائنٹ آم ہے اس کو ہم ڈیفائنے نہیں کر پا تھے بہت یہاں پہ پوپرٹی تو سیم رہے گی ڈیفرنس یہ رہے گا کہ اب میرے اینڈیفائنیٹ آم ہے اب بولوں کہ میرے ایک ڈیفائنٹ آئی ہے کیوں کیونکہی ہمارا انفیرٹ جو ہے اس سیٹ کے اندر انکلوڈ ہو رہا ہے اب سیم اگر آپ ایکسے مائنس انفیرٹ کرتے ہیں تو اس کا آنسر جو ہوتا ہے وہ ایکس مائنس ہیwords کر رہے ہیں تو مائنس انفیرٹ آتا ہے جو کہ آپ نہیں ٹیفائنٹ آتا ہے میں انڈیفائنڈ اس کو کنسیڈر کرتے ہیں but extended real numbers اگر آپ بات کر رہے ہیں تو ہمیشہ ہمیشہ یہ ہماری term کیا ہوگی یہ defined term ہوگی اچھا اب simple real numbers میں ہم بات کرتے ہیں کہ اگر x means کہ something by infinite آ جائے یا انفیکٹ یہاں پہ something by minus infinite بھی آ جائے تو ان دونوں کا انسر ہمارا zero ہوتا ہے کیسے کہ دیکھیں یہ minus کو اپر لے جائے تو یہ minus ہو گیا something کا مطلب یہاں پہ آپ کا negative بھی ہو سکتا ہے positive بھی ہو سکتا ہے کچھ بھی یہاں پہ number ہو سکتا ہے دیوائیسر میں اگر infinite آ جائے تو وہ zero answer consider کیا جاتے جو کہ real number میں بھی defined term ہے اور extended real number تو ویسے ہی آپ کی defined term ہو جائے گی کہ آپ یہ دیکھیں extended real number میں کچھ بھی undefined term نہیں ہے سارا کا سارا یہاں پہ define حالانکہ minus infinite اور infinite indefined term ہے بٹ ہمارے سیٹ میں انکلوڈ ہونے کی وجہ سے extended real number میں ہم جب رہتے ہیں تو ہم کہتے ہیں کچھ بھی ہمارا undefined سارا کا سارا ہر چیز ہماری define ہے بہلے وہ infinite answer ہی کیوں نہ آ جائے چاہے وہ minus infinite ہی answer کیوں نہ آ جائے حالانکہ اس number کہاں میں نہیں پتا بٹ ہم کہتے ہیں ہمارے سیٹ میں include ہے اسی وجہ سے ہمارا define ہو گیا اچھ آپ سیم اگر آپ کوئی number ہے x اس کو آپ add up یہاں پہ multiply کرتے ہیں plus infinite سے تو آپ اس کے دیکھیں دو cases ہو سکتے ہیں اب اس کا answer plus infinite بھی آ سکتا ہے اس کا answer minus infinite بھی آ سکتا ہے کیسے کہ اگر میں یہاں پہ x جو ہے positive لے لیوں تو obviously بات ہے answer اس کا positive آ جائے گا اب اگر x میں یہاں پہ negative لے رہی ہوں تو آپ کو answer جو means کہ zero سے less number کوئی بھی اٹھا لیں negative number تو آپ کو answer ہمیشہ یہاں پہ minus infinite ہی ملے گا تو last والی result ہمیشہ بتا رہے ہیں اچھا next اگر میں x کو یہاں پہ multiply کرو ہوں plus infinite کے ساتھ تو اب دیکھیں ہمارا answer جو ہوگا وہ plus infinite ہی آئے گا ایسا کب ہوگا اب اس میں include کر لیں condition کہ جب ہمارا x جو ہے وہ positive ہو جائے گا تو دونوں میں positive دے دیں گے بٹ اگر اسی کے ساتھ آپ plus infinite کے ساتھ اس کا دوسرا case بھی آپ بنا لیں کر رہے ہیں تو یہ answer ہمیں minus کب دے گا negative کا infinite کب دے گا جب ہمارا جو x ہے وہ less ہو جائے zero سے اب سیم end والی condition میں بھی آپ دو conditions بنا لیں کہ ہمیں یہ x into minus infinite answer minus infinite کب دیتا ہے جب ہمارا x جو ہے وہ positive ہوتا ہے یہ دونوں positive کے لیے بٹ اگر یہاں پہ میں x کو میں بول دوں کہ سیم یہی condition ہے اور x ہمارا یہاں پہ negative ہو جائے تو تب آپ دیکھیں گے answer آپ کا plus infinite ہی آج جائے گا clear ہے اب اس کے اندر بھی اگر میں یہاں پہ x یہاں پہ greater lady تھے اگر less لینے تو negative ہو جائے گا تو یہ negative positive تو آپ کو answer یہاں سے minus infinite بن جائے گا ایک extra condition آپ کو اس میں انگلوڈ کر دیں clear ہو کی بات تو یہ تھا آج کا لیکچر تھوڑا انٹرسٹنگ ٹوپک تھا extended real numbers کو ہم نے سیکھا تو بیسیکلی اس کا benefit جو ہوا ہمیں وہ supremum اور infimum کو فائند کرنے میں ہوا کہ دیکھیں ہم نے supremum کی example لے لیتے انفیم کی بھی لے لیتے ہیں کہ دیکھیں اگر میں کہتے ہوں minus infinite سے یہاں پہ ہمارا کوئی number ہے exist کر رہے ہیں فن تک چاہ رہے ہیں تو اس پہ ابھی آپ یہاں پہ close کر دیں تو سیمبر لگا دیں تو دیکھیں اب میں کہتے ہوں ہمارا infimum تو یہاں پہ supremum تو یہ ہے سب سے بڑی value بٹ اگر اگر ہم ریال نمبر کی بات کر رہے ہیں تو ہم کہتے اس کا infimum جو ہے وہ define ہی اس میں include ہی ہے بٹ اگر extended real number میں ہیں تو آپ بولیں کہ ہمارا infimum جو ہے وہ بھی exist کر رہے ہیں اور وہ کس کے اگر ہے minus infinite کے اندر تو سب سے زیادہ use کا supremum infimum فائن کرنے میں ہوتا ہے جہاں بھی ہم کہتے ہیں infinite جو ہے وہ exist نہیں کر رہا supremum infimum وہ پہ بھی ہمارا standard real number کے اندر دونوں exist کر جاتے ہیں سپریمم بھی اور infimum بھی کلیر ان کی پات تو چلے پھر آج کے لئے اتنا ہی کافی انشان لے نیکس لیکچر میں ہم نیو ٹاپک ڈسکس کریں گے اوکے لا حافظ